اندوستانی سنیما کے لیجنڈری اداکار امیتا بچن اپنے پورے کریئر میں متعد کامیاب فلموں کا عصہ رہے ہیں لوگوں کی پسند مختلف ہو سکتی ہے لیکن تنقیدی تاریف، باکس آفیس پر کامیابی اور سقاپتی اثرات کی بنیاد پر امیتا بچن کی دس مشہور فلموں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک شولے رمیش سپی کی اداکاری میں بننے والی اس کلازیکل ایکشن ایڈونچر فلم کو اندوستانی سنیما کی تاریخ میں سب سے بڑی فلموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے امیتا بچن کا کردار وجے کا کردار بہت مشہور بن گیا اس فلم کے ڈائلاغ آج بھی لوگ دوراتے ہیں نمبر دو دیوار یش چوپڑا کی طرف سے ادایت کردہ یہ کرائم ڈراما اپنی طاقتور پرپرمز اور یادگار کردار وجے ورما کے لیے جانا جاتا ہے جسے امیتا بچن نے بخو بھی ادا کیا تھا نمبر تین زنجیر پرکاش میرا کی ادایت کاری میں بننے والی اس فلم نے امیتا بچن کے کریئر میں ایک اہم موڑ دیا اور انہیں بولی ورڈ کے انگری ینگ مین کے طور پر قائم کیا نمبر چار ڈون امیتا بچن نے چندن باروٹ کی ادایت کاری میں بننے والی اس کرائم تریلر فلم میں دورہ کردار ادا کیا اور ان کا کردار ڈون ان کے سب سے مشہور کرداروں میں سے ایک بن گیا نمبر پانچ امر اکبر انتونی یہ فلم منموہن دیسائی کی ادایت کاری میں بنی یہ بلٹی اسٹارز فلم ایک بہت بڑی تجارتی کامیابی تھی اور امیتا بچن کی اداکاری کو بہت سر آیا گیا نمبر چھے اگنی پت اگرچہ فلم اپنی ریلیز کے بعد تجارتی طور پر کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن امیتا بچن کی بطور وجہ دیننات چوہان کی اداکاری نے انہیں تنقیدی طور پر پذیرائی آصل کی اور وقت کے ساتھ ساتھ فلم بھی کامیاب رہی نمبر سات بلیک سنجے لیلا بنسالی کی ادایت کاری میں بننے والی اس ڈرامائی فلم میں امیتا بچن نے ایک استاد کا کردار ادا کیا اور ان کی اداکاری کو بہت سر آیا گیا جس سے انہیں کہیں ایوارز بھی ملے نمبر ہات پا آر بالکی کی ادایت کاری میں بننے والی اس فلم میں امیتا بچن نے پرو جیریہ نامی ایک نایاب جینیاتی آلت میں مبتلا ایک بچے کی تصویر کشی کی ان کی اداکاری کو بڑے پیمانے پر سر آیا گیا اور انہوں نے بہترین اداکار کا نیشنل ایوارڈ بھی جیتا نمبر نو کبھی کبھی یہ چوپڑا کی ادایت کردہ اس رومانوی ڈرامے نے بطور اداکار امیتا بچن کو ظاہر کیا یہ فلم بہت سے لوگوں کو آج بھی یاد ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا نمبر داس آنند اگرچہ اس فلم میں امیتا ب کا کردار ایک سپورٹنگ کردار تھا لیکن امیتا بچن کی رشی کےش مکر جی کی ادایت کاری میں بننے والی اس فلم میں ڈاکٹر باسکر کے کردار کو کافی سر آیا گیا دوستو اگر آپ اپنے پسندیدہ اداکار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹے کے نشان کو بھی آل پہ سٹ کر لیں